نہ اس شخص میں غرور ہے نہ اس شخص میں تکبر ہے جتنا آجز اور اللہ تعالیٰ کا ایک آجز اور منکسر المزاج یہ بندہ ہے یہ آپ مجھ سے پوچھئے انتہائی آجزی ان کے اندر ہے کہ کتنا گندہ گھناؤنہ اور گھٹیا چہرہ ہے تحریک انصاف کا ایک بڑا ہی غلیق زور مکروچ ہے یہ فوج کو اکسانی کی اور بلانی کی دعوت ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کنٹینر پر کھڑو کر کہا تھا امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور کسی بھی وقت حکومت جا سکتی ہے عمران خان صاحب نے ایک چیز ثابت کر دیا اور میں بہت لاؤڈ اور کلیر کہہ رہا ہوں کہ he is not a establishment man عمران خان صاحب کوئسل میں مٹھائیاں اس لیے زیادہ یاد آتی ہیں کیونکہ وہ شادی بہت سوچتے رہتے ہیں پھر آپ عمران خان کے پیچھے پڑے میں کوئی خاتون نے تصویر ان کے ساتھ کیا کھچوالی ہے کہ یہ عمران خان کی ہونے والی نئی بیمی ہے دینٹسٹ ہے یہ ان کے ساتھ اور انگلی میں انگوٹی پہنے رہے بائے خدا کو مانو اس کے ساتھ دس لوگ تصویر کھچوا سکتے ہیں آپ نے وہ کہ تصویر کھچوالی بس بس شادی ہونے والی چودہ اگرز ہماری پھر خراب ہونے کے لیے جا رہی ہے اور چودہ اگرز جو پاکستان کا ایک وحدت کا دن ہے ملی ایک جہتی کا دن ہے وہ ایک مرتبہ پھر چودہ اگرز دھرنے کی نظر ہوگا دھرنا دینا یا احتجاج کرنا تو ایک جبوری حق ہے اگر خان صاحب کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اعتراض کریں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گالم گلوش کرتے ہیں گندی گندی گالی فیک آئیڈنٹیٹی اس کے ساتھ جن کی آئیڈنٹیٹی بھی نہیں پتا جن کے شراخ بھی نہیں مانو پاکستان ہم سے پیتانا جاتا ہے امران خان سے پیتانا جاتا ہے آمیر لیاقت سے پیتانا جاتا ہے چائنہ کٹنگ تو شاید ثابت نہیں ہوئے لیکن چائنہ کی پارٹی وان سے یہ ثابت ہوگئے وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے سربر ہے ان کی نشستیں ہیں بھئی قومی اسمبلی میں ان کی خیبر پختون خواہ میں حکومت ہے لائف کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھے بھی لو ہم نے تو اپنے بھائی کو آج تک تصریم نہیں کیا امران لیاقت سے کیونکہ وہ آدمی غلط تھا اس کا مطلب ہی کہ امران نام سے تو بنی نہیں ہے میری کبھی تو میں امران صاحب کی تو بہت عزت کرتا ہوں وہ میرے لیے بہت اسپیکٹبل ہیں وہ میرے لیے بہت میرے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں اپنے موقف میں آزاد ہوں میں کل بھی ان کو ایک اچھا انسان سمجھتا تھا اور آج بھی ایک اچھا انسان سمجھتا تھا مجھے کہنے دیجئے لیکن یہاں پہ بھی لوگ یہ کہنے آئے تھے تبدیلی لائیں گے اصلاح کریں گے یہ فساد پھیلانے والے ہیں امران خان صاحب کی تو اختدار حوالے کرنا بھی نہیں چاہیے خان صاحب پہ کیونکہ امران خان صاحب لفافیں نہیں دیتے ہیں ایسے نہیں چلے گا